اللہ تعالیٰ کی دیو نعمتوں میں ایک صدہ بہار پودا جو ہر جگہ موجود ہے جو ہر علاقے میں پایا جاتا ہے جسے گل عباسی کہتے ہیں گل عباس بھی کہتے ہیں میرابیل جلپا بھی کہتے ہیں اور فوروکلاک فلاور بھی اس کا نام ہے گل عباس بھی اسے کہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے بے شمار فیدے ہیں اور سب سے بڑا فیدہ جو ہے اساب کے لیے کمر کے درد کے لیے سپائنل کارڈ کے لیے اور یہ میری ریسرچ نہیں ہے مارڈن ریسرچ ہے اور پرانے طبی مہرین کی ریسرچ ہے پورے پودے کا مزاج جو ہے گرم اور خوشک ہے پھول متدل جڑ گرم تر پتے سرد خوشک ہیں جڑ کی مقدار جو ہے پانچ سے دس گرام بیج اور پھول جو ہے پانچ سے سات گرام پتے جو ہے ایک سے پانچ گرام تک استعمال کر سکتے ہیں میدہ کے مراز کے لیے مفید ہے ورم کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے میرابیلیز جلپا کی پہچان کیا ہے اس کی شناک جو ہے دو یا دھائی فٹ انچا جھاردار پودا ہے پتے شیشم یا پان کے پتوں سے ملتے جلتے نوکدار مگر پان سے چھوٹے اور شیشم کے پتوں سے بڑے ہیں پھول نہایت خوبصورت اور چار قسم کے گلابی پیلے پھول انار کی طرح لال اور سفید ہوتے ہیں زائقہ تیز و تند بڑے بڑے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اسے دس لانے والا پودا بھی کہا جاتا ہے گلے عباسی اس پودے کی جڑ تین سے آٹھ نو اچ لمبی ہوتی ہے رنگ بینگنی اور زائقہ تلخ ہوتا ہے اس گلے عباسی کے پھول سرخ زرد اور سفید ہوتے ہیں پھول والی مل جائے اس کی جڑ احتیاط سے کھود کر نکالی جائے جڑ کو دو ایک مرتبہ دھو کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے سکا دیں تو سب سے بہتر ہے سایہ والی اگر استعمال کی جائے یعنی سایہ میں جو خوشکو گلے عباسی وہ سب سے بہتر ہے اس کے فوائد جو ہیں بیرونی طور پر استعمال سے اورام اور داد کیلئے مفید ہے مصفہ خون ہے شادی سے پہلے اور شادی کی بات کی کمزوری میں مفید ہے مغلز منی ہے اس کے پتوں کو کوٹ کر ورم پر باندھنا ورم کو تحلیل کرتا ہے مواد زیادہ ہو تو اسے پکار کر پھوڑ دیتا ہے اس کے پھولوں کا صفوق کسرت ایام خونی بواسیر اور سیلان کیلئے مفید ہے گلے عباسی کے پتے بانسا کے پتوں کے ساتھ اور ارن کے پتوں کے ساتھ استعمال کرائے جائیں پانی میں جوش دے کر تو یہ سوجن کیلئے مفید ہے بپارہ اس کا دیا جائے تو سوجن کو ختم کرتا ہے کمزوری میدہ کے لیے گلے عباسی کی بجیا پکا کر کھانا کمزوری میدہ کے لیے بہت ہی مفید ہے کشتہ ہڈتال جو ہے گلے عباسی کا بناوا مصفح خون ہے خنازیر جزام کنٹ مالا ہنجیر میں بہت مفید ہے یہاں تک کہ کینسر کے امراض میں بھی بہت مفید ہے خون کو مصفح کرنے کے لیے اس کا کشتہ جو بنایا جاتا ہے بہت مفید ہوتا ہے گلے عباسی سے کشتہ سیسا بھی بنایا جاتا ہے جو جریان اور خواتین کے لکوریا کے لیے بہت ہی مفید ہے ٹپی مہرین کہتے ہیں کمر کے درد کے لیے اس سے بڑا علاج گلے عباسی سے علاج کریں اس سے بڑا علاج دنیا میں کوئی نہیں ہے جہاں بڑی بڑی دوائیاں کام کرنا چھوڑ دیں وہاں گلے عباسی اس نعمت سے آپ علاج کر سکتے ہیں کمر کے درد کا کمر کا درد ایک ہٹیلی بیماری ہے یہ انسان کو کاروبار کرنے اور چلنے پھرنے سے روک دیتی ہے ایک خوبصورت اور اچھی شکل و صورت کا آدمی عوام کی نظروں میں نشانہ بن کر رہ جاتا ہے موجودہ سائنس کے دور میں اس مرس کا تسلی بخش علاج سامنے نہیں آیا مریض کو آرام کا مشورہ دے دینا ہی علاج نہیں کہا جا سکتا مریض تو خودی چلنے پھرنے میں دشواری محسوس کرتا ہے موجودہ وقت کے ترقی یافتہ معالجوں کا ایسے مریض کو حرکت کر دینے سے منع کرنا کوئی علاج نہیں عام زبان میں اسے کمر کر درد حکیم اسے وجعل قطن کہتے ہیں اور ڈاکٹرز اسے لمبے گو سپ ڈس کہتے ہیں کمر کے اس مرض میں گرفتار ہونے سے اردگر کے ازلات مسلز پورے طور پر پھیلنے اور سکڑنے سے آجز ہو جاتے ہیں اس خرابی کی وجہ سے مریض کو سیدھا کھڑا ہونا اور دائیں بائیں حرکت مشکل ہو جاتا ہے بعض مریض تو کپڑے ہو کر چلنے پھرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ریڈ کے مورے جب ازلات اور نازک بندوں کے سخت ہو جانے سے جھکاؤں قبول کرنے میں دکت محسوس کرتے ہیں تو چاروں نہ چار مریض کمر کو جھکا کر چلنے لگتا ہے متدد مریض چھ مہینے میں شدت تکلیف کے دوران دوا کھا کر پھر اپنے کاروبار میں مشکول ہو جاتے ہیں اور علاج نہیں کراتے حقیقت یہ کہ دن بدن کمر کی قوت مدافت کمزور ہو جاتی ہے اور علاج دشوار ہو جاتا ہے انسان ٹھیک نہیں ہوتا کبھی ممولی حرکت سے اور کبھی نزلہ زکام درد کی شدت اختیار کر لیتا ہے تو پھر چھینکنے اور کھانسنے سے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں ریڈ کے ستون پر دباؤ بڑھتے بڑھتے کمر کے مقام پر آ کر شدت کا احساس شروع ہو جاتا ہے جب اس کا دباؤ کوہلے کی بڑی خونی رگ پر پڑنے لگے تو ٹانگیں اکڑ کر چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے عموماً پچیس سے پچاس سال تک کی عمر میں اس مرض کے حملے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں مردوں میں تیس سال کے قریب شروع ہو کر پانچ سات سال کے بعد عرق و نساء یعنی لنگڑی کا درد شاٹکا بھی ہو جاتا ہے عورتوں میں مہمون پینتی سے چالیس سال کے عمر میں درد کمر شروع ہو جاتا ہے علاج کے طور پر صبح کے وقت دبل روٹی اور روٹی بند کر دیجئے اور صبح کے وقت دس گرام جتنا جو ہے گلے عباسی کی بھجیاں بنا کر کھائیے کمر کے درد کے لیے مورے کا ہلنا ان سب کے لیے لسخہ یعنی چھے سے پندرہ گرام روزانہ جو ہے صفوف گلے عباسی سایہ میں خوش کیا ہوا دودھ کے ساتھ لیجئے تو چند روز کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کا درد جو ہے جاتا رہے گا جب دوائی جب مرس کے مطابق بیماری کی نویت کے مطابق دوائی دی جائے تو پھر اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے اس کو آپ دوائی نہ سمجھئے اس کو آپ مٹھائی سمجھ کر کھائیے اور آپ شفا پائیے